موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سٹیٹ کرافٹ اور میں ہوں سید مزمل شاہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ اب سنی تحریک میں زم ہو چکی ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو مختلف بیانات لیڈرشپ کی طرف سے سامنے آتے ہیں شہر افضل مروض صاحب یہ کہتے ہیں کہ سنی اتحاد میں شامل ہونا غلط فیصلہ تھا اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے یہ پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ سابزادہ حامد رضا کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا تھا جو کہ کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اگر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہ اپنے اختلافات اپنی حد تک نہیں رکھتے تو پھر اس کے بعد میں ایسی ہر وہ چیز بتا دوں گا جس کے بعد وہ مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے اب اس سے تاثر یہی مل رہا ہے کہ گریجولی یہ سارے ممران جو کہ سنی اتحاد میں شامل ہوئے تھے ان میں دھڑے بندیاں شروع ہو گئی ہیں شاید کیونکہ اگر بیانات میں دیکھا جائے تو کنسسٹنسی وہ دکھائی نہیں دیتی اب اس کا ایک رخ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بانی چیر میں نے تحریک انصاف کے ان کے ساتھ رابطہ یا تو نہیں ہے یا پھر جن لوگوں کو پارٹی کی طرف سے ماؤت پیس بنایا گیا اپنا وہ ریپریزنٹ نہیں کرتے جو پارٹی کے اندر اختلافی آوازیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ فیصل وابڈا صاحب نے بھی یہ بیان دیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں عید کے بعد گرفتاری ہو سکتی ہے ایک طرف یہ تحفظات ہیں دوسری طرف وفاق کے خلاف تحریک چلانے کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے جس طرح سے فواد چودری صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ اب عید کے بعد ایک تحریک چل سکتی ہے کے پی سے اس کو لیڈ کیا جائے گا تو ایسی صورتحال میں یہ کولیشن گربیٹ جس نے آنے کا جو ایک منڈیٹ کا دعویٰ یہ کیا تھا کہ وہ آ کر چیزوں کو سٹیبلائز کرے گی مہنگائی کو کم کرے گی اس کے علاوہ جو سیاسی حرارت ہے اس کو کم کرے گی اگر ایسی تحریک چلتی ہے تو کیسے منیج کرے گی یہ حکومت اس کو اور دوسری چیز یہ کہ آئیم ایف سے جو نیگوسییشنز ہیں اس میں جو کچھ بھی تیع ہوتا ہے آیا وہ این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے ہے یا پھر نچکاری کے حوالے سے ہے اس پر پیپس پارٹی اور نون لیگ ایک پیچ پر ہوں گے یا پھر جو گریس پیریڈ شروع کا ہوتا ہے حکومتوں کا وہ بھی پیپس پارٹی نہیں دے گی شہباز شریف صاحب کی حکومت کو اس سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں احمد عویس صاحب جوائن کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ قادر خان مندوخیل صاحب پیپس پارٹی کے رینوما ہے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حسن عیوب صاحب بھی موجود ہیں تجزیہ نگاہ رہے ہیں سینئر صاحبی ہیں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ تینوں کا بہت شکریہ احمد صاحب آپ سے آغاز کروں گا اب گفتگو یہ کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا ہاؤس جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جو بانی چیئرمن ہے وہ جیل میں ہے تو ڈائریکشن واضح دکھائی نہیں دے رہی شیرف صاحب کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو ریفیوٹ کر دیا جاتا ہے اب سنی تحریک میں شامل ہونے کے فیصلے کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے تو کیا وجہ ہے کہ ایک کلارٹی یا ایک بیان ہمیں تمام لیڈرشپ سے پی ٹی آئی کی دکھائی نہیں دے رہا جن طاقتوں نے بلکل آوڈر روے جا کے اور دانشتہ و بدلیتی کی بنیاد سے عمران خان کو جیل میں رکھا ہو رہا اور ان کو ملاقات سے بھی رکھا جا رہا ہے تو یہ سیٹویشن اس وجہ سے کریٹ ہوئی ہے کیونکہ لیڈرشپ جو ہے ایک پہلی لیڈرشپ پی وہ تو بہت سارے لوگ ان کی جس کسیم بھی کوششن اور انہوں نے تخت نرویہ افیار کیا ان کے ساتھ غیر اخلاقی ان سے صلوک کیا انہوں نے بہت سارے چھوڑتے چلے گئے ان سے چیپنڈ دلائیں اب جو جو لوگ ہیں ان میں وہ رابطے کی کمی کے باعث یہ پرابلم کریٹ ہو رہی ہے بالکل آپ صحیح کر رہے ہیں لیڈرشپ میں بہت لوگ ایسے ہیں جن میں وہ مجاریوٹی نظر نہیں ہاتی لیکن پرابلم جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے اور انشاءالک عرب میں ایک آر دن میں خود جا کے بھی ایمان خان صاحب سے ملوں گا اور ایمان خان صاحب سے ملوں گا اور ایمان خان صاحب کو ایک خال نکالیں گے بہت جلدی تاکہ اس کو ایک تدبور کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ اور ملتباری کے ساتھ یہ معاملے کو سورٹ آف کر کے اور سلی پاہ کانسل جو ہے ان کے ساتھ بھی کسی جیسے کی ایسی ٹھیکشن کی یا کنفرنٹیشن کے سوٹ ڈیولپ نہیں ہونی چاہیے ان کا بہت بڑا شیوری بل جو تردار اس میں رہا ہے اس کو ہمیں ترانا چاہیے اور اس کو آگے جو معاملات آگے چلیں گے اس کے اندر ایک کلیکٹیو سٹف یہا ہے وہ مجتم کی ریس کو پر ہی ہونا چاہیے اور اس میں کوئی یہ نہ ہو کہ کوئی سٹیپ کو کوئی دے رہا ہے کوئی سٹیپ کوئی دے رہا ہے یہ انشاءاللہ احمد صاحب ایسے سننی اتحاد میں شامل ہونے کے لیے پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ ایسے کنسنسز میں تھی ایک پیج پر تھی یا کچھ ڈیسنٹنگ وائسز تھی جو آپ سامنے آ رہی ہیں نہیں نہیں ملکل اس وقت یہ ایک پیج پر تھے اور یہ بہت ساری باتیں ہیں جو ان کو اس کی طرح یہ تھی جو آپ کنسنسز میں ہوں گے اور یہ محسوس کرتے ہوں گے لیکن اس کو کی ایک پیج پر تھے اور جو سٹپ لے دیا ہے دیشور سٹک ٹو اٹ صورتی بات پر یہ ہے صحیح اسے پہ سٹک کریں اور اس کو آگے کہ پیج پلائیز کریں اس کو صحیح اور جو فوکس کرنے والی بات ہے وہ رگن کا ایشو ہے جس کو یہ ادر وائز انڈیو ایڈو ایڈوانٹیج ملے گا تمام ان پرسیز کو جو پاکستان میں جمہوری دوا لغام کو ختم کر کے یہاں پر آرٹوکریٹک اور ڈسپورٹک سسٹم لانا چاہتے ان کو تقریب ملے گی اس لیے بڑی احسیات کی ضرورت ہے صحیح ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس آتا ہوں احمد صاحب میں قادر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے بیانات ہم دیکھ رہے ہیں اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سازش کے تحت ہمیں سیاسی قیدی بنا رکھا ہے اس کے علاوہ خان صاحب نے بھی یہ مطالبہ کر دیا کہ جس نے منڈیٹ چوری کیا اس پہ آرٹیکل چھے لگایا جائے تو اگر الیکشن ہونے کے بعد ایک بڑی پولٹیکل فورس اس طرح کے مطالبے کر رہی ہے انیشلی تو آپ کی گورنمنٹ کے لیے بھی خاصہ چیلنج ہوگا نہیں اگر آپ وہ ٹریکڈ کارڈ دیکھ لے پی ٹی آئی کا تو جب حکومت میں تھے تب بھی وہ دمگیاں دیتے تھے جب وہ پوزیشن میں تھے یا پہلے یا بھائے تو وہ بھی دمگیاں دیتے ہیں یہ تو کسی حال میں خوش نہیں رہتے ہیں اور ہمیں سیاسی قیدی بنا کر رکھا ہے وہ جو پیٹھوڑ بم ان کے گھر سے پینکے جا رہے تھے وہ کس نے کرایا وہ کتالبان تھے یا انڈیا کی فورسیز تھے کون کرا رہے تھے کس کے گھر سے ہو رہے تھے کس کی ذائد پر ہو رہے تھے نو مہت کی جو شہدہ کے جو تصویریں تھی اور ان کی جو یادگاریں تھی وہ کس نے جلا ہے کس کی کہنے پر جلا ہے یہ ساری چیزیں تو پھر سیاسی تو نہیں ہو سکتی ہے نا ہاں یہ ضرور ہے کون کون ملوس ہے اب آپ نے دس بیس زار لوگوں کو جمع کر دی پھر آپ کہتے ہیں اندر کوئی نہیں جائے وہ بھائی کراوڈ جب پچاس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہ پھر کسی سیاسی لیڈر کے آج میں نہیں ہوتا ہے وہ پھر ورکر کے لیکن آپ کو اس سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ آپ ہزاروں کے تعداد میں جی ایچ کیو کے اوپر یہ لغار کر کے ڈی چوک آنا تھا ڈی چوک کے بعد آپ جی ایچ کیو چلے گئے اور پھر جی ایچ کیو میں جب وہاں پہ لوگ جمع ہو گئے اور وہاں پہ آپ نے لیکاپٹر سے دورہ کر کے آپ نے دیکھ لیا ہے کتنے لوگ نہیں ہیں جو جی ایچ کیو پہ قبضہ کر سکے تو پھر آپ نے وہ درنہ ختم گر دیا یہ ساری چیزیں تو ریکارڈ کا حصہ ہے اور آپ نے جو سٹیج پہ آپ کو چہرے پہ آج مل کے اور تمکیت دے رہتی سیاسی لوگوں کو تو آپ خود بھی تو برداشت کرو ساری چیزیں آپ کو میں نہیں کہتا ہوں کہ کوئی ناجس کیس ہونا چاہیے میں نہیں کہتا ہوں کوئی جوٹا کیس ہونا چاہیے لیکن جو کیسز ہے اس کو تو آپ کو قانون کے مطابق جونا فیس کرنا پڑے گا اور پھر اس کے حوالے سے احمد رویس سینئر وکیل یہ اچھی طرح جانتا ہے اگر لور کورٹ میں ہے تو 249 ایک سی آر پی سی کا اپلیکیشن لگا کے آپ ختم کرا سکتے ہیں اگر سیشن میں ہے تو 255 کے اپلیکیشن لگا کے جوٹا کیسے تو ختم کرا سکتے ہیں تبتیش بھی آپ کو اعتراض ہے تو تبتیش چینج کرنی کہ آپ درخواست دے سکتے ہیں یا تو قانون بھی بڑی سہولت ہے آپ سب کو پائدہ اٹھا لیں شارٹ کٹ کرا سکیوں ڈھول رہے آپ ٹھیک ہے حسن صاحب آپ کی طرف آوں گا جو ہم نے دیکھا ہے تحریک انصاف کے اندر ہوتا ہوا جس طرح سے بھی ہم بات کر رہے تھے احمد عویس صاحب سے بھی اب یہ کہنا کہ کے پی کے اندر پشلی حکومت میں بہت کرپشن ہوئی ہے لوگوں نے اربوں روپے کمالی ہے پھر یہ کہنا کہ سنی اتحاد میں شامل ہونے کا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا ان بیانات کے آنے کی وجہ کیا ہے کیا یہ مس کمیونیکیشن ہے کہ رابطہ نہیں اپارہ لیڈرشپ سے یا پھر اب یہ کہنا چاہیے کہ اب اس پارٹی کے اندر بھی ڈس انٹیگریشن ہونا یا نئے نئے فیکشن بننا یہ اب شروع ہو جائے گا کام بہت شکریہ مزمد صاحب اس میں دھڑے بندی ہے جی دھڑے بندی تو وہ ہو رہی ہے زیادی بات ہے جو لیڈر ہیں لوگ تمام یہ دیکھیں تحریک انصاف ایک کنونشنل پورٹیکل پارٹی نہیں ہے تحریک انصاف میری اپنی نگاہ میں ایک فین کلب ہے جو کہ بانی چیرمن تحریک انصاف کے اردگر تمام لوگ جمع ہیں اس کا ووڈ دائنگ بھی ہے یقینی طور کی اوپر ان کی فالونگ بھی ہے لیکن فالونگ جی وجہ جو ہے وہ تحریک انصاف کا نظریہ نہیں ہے بلکہ لوگوں کا ایک جو ہے کنونشن ہے بانی چیرمن تحریک انصاف کے ساتھ اب یہ لوگ بیچ میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں چاہے وہ کوئی بزنس مین ہے چاہے کوئی لوئر ہے چاہے کوئی جو ہے وہ فارمر ہے ان تمام کا کنونشن سے ایک شخصی ہے اور لوگ پی ٹی آئی کے اندر کسی اور دوسری شخصیت کو مانتے نہیں ہیں ان ایپسنس آف لیڈرشپ بلخصوص بانی چیرمن کی ایپسنس کے اندر کوئی ایک شخص جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جو خود کو کلین کر سکے ان کی ریپلیسمنٹ پارٹی کے اندر تو اب یعنی ویدن ایون کے پی کے اندر تین چار دھڑے بن رہے ہیں اسی طریقے سے جو ہے پنجاب کے اندر لائرز والے اور ان کی جو پلوٹیکل لیڈرشپ ہے ان کے دھڑے بندی اب کھل کر سامنے آ چکی ہے تو یہ تو اب مزید ان کے حصے بکرے جو ہے وہ ویدن پارٹی ہوں گے کوئی پارٹی کو چھوڑے گا نہیں لیکن ان کی اپنی اپنی ایک پوزیشن لی ہوگی جیسے شیر افضل مربت صاحب جو ہے وہ بھی بانی چیرمن کو وہ تو کھل ام کھلا اس بات کا اظہار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ میرا جو تعلق ہے وہ عمران خان صاحب سے ہے میں عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتا ہوں باقی میں کسی کو نہیں مانتا نہ کوئی کارکون کو میں کوئی کوئی مانتا ہوں کارکون نہ کسی لیڈر کو میں اپنا لیڈر مانتا ہوں اور تقریباً کم و بیش یہی صورتحال ہے اگر آپ دیکھیں تو اسد کیسر صاحب ایک طرف کھڑے میں ہیں عمر عجوب صاحب ایک طرف کھڑے میں ہیں اب اسد کیسر صاحب کے مقابلے میں جو ہے وہ اس وقت سی ایم کی پی کے جو ان کا اپنا ایک گروپ ہے تو یعنی ہر طرف دیکھیں تو یہاں پر ہر کوئی پاور ہنگری ہے اور ہر کو کہہ رہا ہے کہ پارٹی کے اوپر گرفت میری ہو لیکن انڈ او دے پارٹی کی جو کور کمیٹی ہے اس کو ان کو فال کرنا ہوگا اگر اس کو فال نہ کیا تو خرابی اس کی مزید بڑے گی اور خرابی بڑھ بھی چکی ہے خاصیت تا لیکن حسن صاحب یہ جو شیر افضل صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ سنی اتحاد میں شامل ہونا غلط فیصلہ تھا آپ کی خبریں کیا ہیں کہ جب یہ فیصلہ پر مشاورت کے بعد اگری کر لیا تھا اور اب جو اختلافات سامنے آ رہے ہیں وہ ارگینک نہیں ہیں وہ اس وقت نہیں سامنے آئے تھے نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت تو یہ ایم ڈبلی ایم کے ساتھ شمولیت اختیار کر چکے تھے تقریباً یہ فیصلہ ہو چکا تھا پھر اچانک سے ایک سیکشن نے جو ہے وہ جو شیر افضل مروت صاحب نے بات کی ہے وہ بات وہ سچ کر رہے ہیں خبر بھی میری یہی ہے کہ اس ٹائم کچھ ایک سیکشن نے کہا کہ کیونکہ ان کا ایک مسلک ہے اور اس مسلک کے ساتھ جو ہے اگر ہم جائیں گے تو ہمیں طالبان کے حملوں کے خطرات ہیں اور ہماری جانوں کو خطرات لاکھ ہو جائیں گے اس وقت سے ہم نے یعنی اس کے ساتھ شمولیت اختیار نہیں کرنی ورنہ اگر ایم ڈبلی ایم کے ساتھ جو کہ پارلیمانی جماعت تھی اس کے ساتھ اگر شمولیت اختیار کرتے تو کوئی بھی پیچیدگی پیدا نہیں ہونی تھی احمد عویس صاحب خود ایک بڑے اچھے لائر ہے ہی نوز اٹ ویری ویل کہ جو آرٹیکل ففٹی ون کیا کہہ رہا ہے اور الیکشن ایٹ کیا کہتا ہے وہ بڑا عویس تھا کہ سنی اتحاد میں آنے کے بعد ان کو یہ معاملہ الیکشن کمیشن ان کے حق میں فیصلہ نہیں دے گا مخصوص نشستیں ان کو ملنے سکیں گی اور اس کے لیے پھر ان کو لیگل بیٹر جو ہے وہ لڑنی پڑے گی اور وہی لیگل بیٹر جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں بھی دی ایو لوسٹ اور دی ایو لوسٹ آلسو ان جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ اب ایک ہی ان کے پاس بظاہر جو ان کو امید دکھائی دے رہی ہے وہ سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ کا دروازہ بھی یہ ضرور کھٹکٹائیں لیکن وہاں سے بھی آرٹیکل ففٹی ون سے باہر سپریم کورٹ نہیں نکل پائے گی الیکشن ایکٹ سے سپریم کورٹ باہر نہیں نکل پائے گی اور پھر یہ مقصود نشستیں ان کو ملنی نہیں ہیں لیکن اس میں بڑی غلطی ان لوگوں کی ہے جنہوں نے یہ مشرع دیا کہ سنی اتحاد کو جوئن کے جائے چھوڑ کر جو ہے امڈبلی ام کو صحیح ٹھیک ٹھیک ہے پوائنٹ آگیا آپ کا قادر صاحب آپ کی طرف آنگا یہ سینٹ انتخابات میں جو کاکڑ صاحب کے حوالے سے پہلے بات سامنے آ رہی تھی فیصل وابڈا صاحب کا بھی نام ہے محسن نکوی صاحب کا بھی اس پہ بہت سے لوگ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایک تو جو پولٹیکل ورکر ہے یا کسی پارٹی کا حصہ ہے اس کا حق پہلے بنتا ہے اس پہ تو اب اس پہ پیپلس پارٹی کا کیا موقف ہے آئینی عوضے تو آپ کے پاس ہیں نا اس وقت میں سمجھ رہا ہوں کہ پیپلس پارٹی کی جو ٹکٹ سینٹ کے حوالے سے تقسیل کی ہے وہ بڑا منصفانہ اور بڑی پرانے جو ہماری سیاسی ورکر ہے جو ایک زمانے سے کام کر رہے ہیں مثال میں آپ کو کراچی کا ولد دوں وہ مسرور احسن صاحب ہے کہ پرانی جد جد ہے ان کی اور دیسٹک سینٹر کا وہ پریزیڈنٹ ہے اور دوسرا کراچی سے ندیم بٹو صاحب جو سبائی وزیر رہے چکا ہے دیسٹک پریزیڈنٹ رہے چکا ہے اور اس وقت پیپی سینڈ ویڈیٹل میڈیا کے وہ سینڈ کے صدر ہے تو میں اس مجھ رہا ہوں کہ بڑا اچھا انتخاب ہے اور پارٹی نے پرانے ورکر کو نظر انداز نہیں کیا ہے جیسا باقی پارٹیوں کے بارے میں ایک آ جاتا ہے کہ جو زیادہ نزدیک ہے ان کو بلائج کیا جاتا ہے لیکن آپ پیپلز پارٹی کا دیکھ لیں جو زیادہ نزدیک نہیں ہے ان کو بھی بلائج کرتے ہیں اور جو پرانے ویڈیٹل کر رہے ہیں جن کی خدمات ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کو کر رہے ہیں آپ یوسف رضا گلانی صاحب کی جو بات آپ نے نہیں کیا میں آپ کو بتایا تو مولانا صاحب سپورٹ کریں گے آپ کو پھر اس پہ گلانی صاحب کے نام پہ مولانا صاحب نہ بھی سپورٹ کریں تو ہماری عداد شمار پورے ہیں کیونکہ بات یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے اس وقت ہماری پوزیشن کیا ہے اور چار سیٹ پیچھے آپ کے آگئے اور آہندہ جو نام میرے حال میں کم سے کم سندھ سے گیار ہے اور بلوچستان سے ساتھ سیٹیں مزید آ جائے گی تو مجارٹی تو ہماری ہے اور مجارٹی تو ہماری ہے یہ کنروں میں سپورٹ کریں گے تو مولانا صاحب کی ہوتوں کی ضرورت نہیں پڑی گی سیور گورنر پنجاب کے لیے بیپس پارٹی نے کیا سوچا گورنر پنجاب کے لیے جو آپ کی میڈیا دو تی نام چلا رہے دیکھیں پارٹی کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے سینئر اینما جو کمال زمان کائرہ صاحب ہے ندیم عبدالچند صاحب ہے یا پختنفہ میں نجم الدین صاحب ہے فیصل کریم گونڈی صاحب ہے اور شازی خان صاحب ہے بہت ساری نام ہے اچھے اچھے تو جو قیادت پیستہ کرے گی ان کے اوپر انڈیپینڈ کرتے ہیں صحیح ٹھیک ہے حسن صاحب یہ ایک اور concern بھی on the side lines unfortunately پاکستان میں چلتا رہتا ہے کہ حکومت ابھی بنتی ہے تو ساتھ ہی ایسے لوگ سامنے آ جاتے ہیں جو ٹائم فریم اور ٹائمر لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب دو سال ہے تین سال ہے ڈھائی سال ہے اب ہم نے دیکھا کہ فیصل وارڈا صاحب ہوں یا ایون کامران مرتضی صاحب یہ کہہ رہے تھے بہت چوہدری صاحب نے بھی یہ بات کی کہ پانچ سال پورے کرتے نہیں دکھائی دے رہے دو سال کی مہمان ہیں یہ تمام اشارے کیوں دیے جا رہے ہیں is there some truth to it یا پھر صرف چیمگوئی ہیں تیکھیں چیمگوئی ہیں فیصل وارڈا صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں لیکن جو وہ بات کر رہے ہیں میں اس سے اتفاق نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اول تو سال سوا سال نہیں تو بہت حدو بہت کھینچتان کر دو سال حکومت جو ہے وہ گزار سکتی ہے دیکھیں سیاست میں کوئی چیز مضامل صاحب حرف آخر نہیں ہوتی آج کے جو ہیں دوست وہ کل دشمن ہو سکتے ہیں اور جو آج دشمن ہے وہ کل دوست ہو سکتے ہیں تو سیاست میں تو دن جو ہے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں کس نے سوچا تھا کہ کبھی دوبارہ جو ہے وہ مسلم لیگ کاف کی جو ہے وہ جس طرح وہ کمزور ہوئی ختم ہوئی اس کے بعد کس نے سوچا تھا کہ دوبارہ چودی پرویز علیس صاحب پنجاب کے جو ہے وہ وزیالہ بنیں گے لیکن دس قومی سبائی سمبلی کی نشستوں کے ساتھ وہ وزیالہ پنجاب بنیں پھر ہم نے دیکھا سیاست میں تو چیزیں کوئی بھی چیز ممکن ہو سکتی ہے لیکن بظاہر اس وقت تک پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے جو تعلقات ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کی مجبوری بن چکی ہیں کیونکہ بقول آصف علی زرداری صاحب کی اور بقول نواز شریف صاحب کے کہ اس وقت ملک جو ہے وہ نئے انتخابات کا مطعمل نہیں ہو سکتا اگر نئے انتخابات کا مطعمل نہیں ہو سکتے تو پھر ان دونوں جماعتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کندے سے کندہ جوڑ کر ملک کو چلانا ہوگا حسن صاحب نئے انتخابات نا بھی ہیں ان ہاؤس چینج کا تو امکان برقرار رہتا ہے نا پاکستان جی جی دیکھیں ان ہاؤس چینج کے لیے پھر پی ٹی آئی کے ساتھ ملنا ہوگا پیپلز پارٹی کو جب پی ٹی آئی کے ساتھ جو سنی اتحاد کے ساتھ ملنا ہوگا مستبیق نواز کو مستبیق نواز کی تو ان کے ساتھ ملنے کے بظاہر کوئی دور دیو تک کوئی امکانات دکھائی نہیں دے رہے جہاں پر ایک ہاتھ جو ہے وہ بڑھایا تھا بلاول بھوٹو زرداری صاحب نے تو اس ہاتھ کو بھی آگے سے کوئی مصبت جواب نہیں دیا آپ یہ سمجھیں کہ وہ کچھ جو ہے وہ تبدیلی کے لیے کچھ زیادہ جو ہے وہ ایفیکٹیو ہوگی کیونکہ یہ سننی اتحاد تو لگتا ہے ابھی سے فرسٹریٹ ہونا شروع ہوگی ہے کیونکہ ہم نے حامد رضا صاحب کا بیان سنا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اختلافات پی ٹی آئی والے اپنے تک رکھیں ادروائز میں نے اگر کوئی بات کر دی کسی کو شکل نہیں دکھا سکیں گے تو ان کو کیا چیز یہاں تک لے ہے یہ آغاز میں جی اسی طرح کی بات ہے میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ان میں دھڑے بندی جو ہے وہ ابھی کافی ہو چکی ہے یہ مزید جو ہے جو ابھی جو ہلکی ہلکی لکی رہے ہیں نا یہ مزید واضح ہوں گی اور پھر اس کے بعد ایک تماشا ہوگا بظاہر جو مجھے نظر آ رہا ہے جو میرا پلوٹیکل انالیسز ہے کہ یہ تماشا ہوگا جس تماشا کو آپ بھی دیکھیں گے میں بھی دیکھوں گا تو یقینی طور پر جو حکومت کا قائم رہنا ہے موجودہ وفاقی حکومت کا قیام جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے سہارے کے بغیر تو ممکن نہیں ہے جس دن پیپلز پارٹی نے اپنی سپورٹ ہٹا دی تو یہ حکومت از خود گر جائے گی لیکن میرے خیال کے مطابق پیپلز پارٹی جس دن یہ فیصلہ کرے گی مجھے اس کے بعد پھر جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور سنی اتحاد کے آپس میں تعلقات نہیں بنیں گے پھر اس کے بعد پھر شاید معاملات نہیں الیکشنز کی طرف ہی جائیں گے تو اس وقت تک پیپلز پارٹی کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ نئے انتخابات کی طرف ملک کو لے کے جائے جائے اور بالخصوص جو مستمری کی نواز ہے وہ بھی یہ سر کر رہی ہے کیونکہ جو چیئرمن ارسا کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ جو سی ایم سندھ نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تو پہلا یہ آرڈر جو ہے وہ واپس دے لیا پرائم ایسٹر صاحب نے تو میرے خیال سے ان کے ریلیشنز آپس میں اس وقت اچھے چل رہے ہیں اور آگے بھی شہباز شریف صاحب میں یہ ایک جو ہے وہ ایک قسم کی خوبی موجود ہے کہ وہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں اور وہ آگے معاملات کو آگے منتقی انجام تک بھی پہنچا لیتے ہیں بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پی ایم ایل این اور پی پرس پارٹی کے درمیان جو ایکنومک افیرز کے اوپر یا دیگر پالسی ایسیوز کے اوپر ہم اختلافات دیکھ رہے ہیں اس کو ڈسکس کریں گے آفرہ در بریک ویلکم ایک ناظرین پینل ہمارے ساتھ موجود ہے احمد عویس صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا یہ جو صاحب زیادہ حامد رضا صاحب نے بات کی ہے کافی غصے میں لگ رہے تھے اپنی پوسٹ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے کچھ بول دیا پی ٹی آئی کے اگینس تو کوئی مو دخانے کے قابل نہیں رہے گا یہ کور کمیٹی کی میٹنگ میں ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ اتنا وہ اظہار کر رہے ہیں غصے کا مجھے معلوم نہیں ہے اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں کہ وہ کور کمیٹی کی میٹنگ کیا ہوا ہے اس کو بڑے اور بڑے تدبر کے ساتھ احمل کے ساتھ یہ میٹنگ کو لیل کرنا چاہیے ان کو جب ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے تو پھر اس کو یہ فرق کو محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری بہت بڑی پارٹی اور وہ بہت چھوٹے ہیں جب شامل ہو گئے ہیں اور انہوں نے بہت ہمیں اکومنڈیٹ کیا اس موقعے کو پر تو اس کا خیال رکھنا چاہیے اور یہ مچورٹی دکھانی چاہیے ہماری پی ٹی آئی کی ریڈیشپ ہے اس کو میں خود بھی ان سے بات کروں لابن کے اس اشیو کے اوپر اچھا اور اس کے علاوہ جو سیشل سیٹس کے حوالے سے وہ تاثر تو یہ ہی لگ رہا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شاید پہلے سے کلیر تھا کہ یہ نہیں ملیں گی ہمیں کیونکہ کوئی جنرل سیٹ پہ جیتا نہیں ہوا تھا ان کی پارٹی سے لیگلی تو یہ بات ہی کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ کوئی پارٹی میں جیتا تو نہیں ہوا تھا اور یہ تو یہ بات تو ان کو پتہ ہونی چاہیے اس ٹائم کے اوپر یہ بات تو اپنے جگہ پہ ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ عدالتوں کو بھی تھوڑا سا اس کا یہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جب ایسی صورت ہوتی ہے نا کہ اس میں جب تو عدالت جو ہے وہ سبسٹانشل جسٹس کی طرف جاتی ہے اور وہ سبسٹانشل جسٹس کی ہوتا ہے کہ وہ کنڈیشن کو دیکھا ہوتا ہے کہ کن کنڈیشن میں یہ پارٹی کو کارنر کیا گیا اور ان کو توڑ پھوڑ کا شکار کیا گیا ان کو پشٹ وال اور پھر اس کو سمبل کے اوپر جو کھیل کھیلا گیا پی ٹی آئی کے ساتھ اور کنڈیشن نے جو رول پلے کیا ان ساری باتوں کو مدنہ در رکھتے ہوئے اگر یہ قانون میں یہ تھوڑی گو جائے جو ہے اس کو سبسٹانشل جسٹس کا پیشن نظر جو ہے وہ کیا جا سکتا تھا بجائے اس کے کہ آپ نے ان کو جو ہے کاری ضرب لگانے کی کوشش کی ہے کہ ان کی سیٹیں جو ان کی سپیشل سیٹس تھی وہ آپ نے بغیر وقت ضائع کیا وہ ڈسٹیبیوٹ کر کے وہ نون ڈیگ میں وہ پیور پارٹی میں ڈسٹیبیوٹ کر دی ان کو لگن کے چارنج کے اوپر آپ نے ایک مجورٹی پارٹی کو الیکشن میں پہلے حیثانی پراپر لینے لیا پھر جب ان کو ووٹ پڑ گئے ہیں تو پھر ان کو میسیب لگن کے ساتھ منڈیٹ کو چھولی کیا گیا اور وہ پاکستان کے آئین کی وائلیشن ہے کیونکہ پاکستان کا آئین کا پریامبل یہ کہتا ہے کہ سوبرینٹی لائیز باد اللہ to be exercised by the people of پاکستان through its chosen representatives اب وہ chosen representatives کی جگہ پہ اب جو بیٹھے ہوئے ہیں they are on the basis of stolen mandate تو یہ ان کو اختیار کی نہیں ہے یہ تو تمام کے تمام جب حالات کل کو بدلیں گے اور صورتحال مختلف ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہر ایک جو ہے یہ آرٹیکل سکس کا یہ مرتقبہ ہے پاکستان کے آئین کو دیدہ دانی رشتہ وائلیٹ کیا جھوٹا اوٹ اٹھایا آرڈیکل سیکٹی ٹو سیکٹی ٹی اپلائی کرے گا ان سب کے اوپر چلیں اس کا جواب لے لیتے ہیں مندخیل صاحب آپ نے سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو مینڈیٹ سٹولن ہے دوسرا ہماری سپیشل سیٹس نہیں ملی پھر اب فیصل وابڈا صاحب اور اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے عیر کے بعد پریشانی ہو جائے گی تو یہ تو بہت کارنر کرتے جا رہے ہیں آپ اپنی اوپوزیشن کو نہیں میرے صاحب میں اس ملک پہ کامیون ہے آئین آئیف کل قائدے ہیں اسی پہ چلنا ہے جو ہمیں دوئے صاحب بتا رہے ہیں چوزن ریپریزینٹیو تو اس کی تشریح کون کرے گا اگر یہ تشریح پیل گیا ہی پی چھوڑ دے پھر تو اللہ اللہ خیر صلاح اگر اس کی تشریح کسی مستند آدارے نے کرنی ہے تو وہ تو ایکشن کمیشن ہے ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے وہ کر چکی ہے اور ان کی تائید ان کی اپنی صوبے کی پانچ ربنی ہائی کورٹ کی بینچ کر چکا ہے تو اس کی تشریح تو آ چکی ہے اب وہ مزید اس کو تشریح چاہیے تو وہ سپرین کورٹ بھی چلے جائے وہاں سے بھی دیکھ تو کیا تشریح آتی ہے اگر تشریح ان کی آقوں میں آتی ہے تو اللہ اللہ خیر صلاح اور دوسری بات یہ کہ یہ ساری چیزیں جو آپ نے احمد رضا صاحب کے حوالے سے کہی ہے ان کی آج کٹ چکے ہیں یہ آپ میری بات لکھ لیں ان کی آج کٹ چکے ہیں یہ سارے اپنی جو سیاسی ہنگے ہیں وہ جا کے سونی تیاری کو دے چکے ہیں اب سونی تیاری کے مرضی ہے کہ وہ آئندہ بجٹ میں حکومت کی مائد کریں آئندہ بجٹ میں کوئی تجاویز دیں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس وقت جو اس کا لبولیجہ جو پہلی مرتبہ ہے اور یقناً اس کا لبولجہ اس لحاظ سے اس طرح ہونا بھی چاہیے کہ جب سارے کے ساری انہیں نے ایک شلٹر آپ کو دے دی ہے اس میں آپ کے اپنی لوگوں کی ناکامی ہے کہ صحیح پراپر طریقے سے اس کو جو نہ وہ نہیں جانچا لیکن اس نے تو اپنا پلیٹ فارم آپ کو دے دی ہے اب پلیٹ فارم دینے کے بعد جو نہ وہ ہو سکتا ہے وہ اپوزیشن لیڈر کا دیمانڈ کر لے ہو سکتا ہے وہ کوئی اور دیمانڈ کر دی اس حوالے سے پختنخواہ حکومت میں تو میں سمجھ روک ہے اہستہ اہستہ جو انہوں نے وہ ان کی جو نائٹی ٹو ہے کومی کی ہے یا صبحی ہے یہ سارے کے سارے جو ان کے سیاسی چلوں میں چوزے نہیں کرنے وہ سیاسی لوگ ہیں یہ آگواہ ہو سکتا ہے اور یہ جب آگواہ ہوں گے تو پھر احمد عوضی صاحب اور بڑے بڑے سیاسی جو ان کے وکلہ ہے وہ بھی کچھ لے کر پائیں گی اس وجہ سے کہ قانونی طور پر وہ اس وقت سنی تیاری کے ہو چکے ہیں اب ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ سارے سیاسی پلیٹ فارم تو اس وقت سنی تیاری کے استعمال کریں اور فیصلے آپ کا مروت صاحب کریں یا آسد کسر صاحب کریں یا پر گوھر صاحب کر رہے تو یکنان وہ بھی اپنا حصہ مانگ رہا ہے کہ مجھے بھی مشاورت میں شامل کریں ایک لیاسے تو یو سمولو کی اس وقت پی ٹی آئی کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کا سربراہ تو احمد رضا صاحب ہے تو جب وہ ہے تو یکنان وہ اپنا شیر بھی پانگے گا اور اپنا اصل اصول کا اپنا اختیارات بھی اپنے آپ پر رکھے گا صحیح ٹھیک ہے حسن صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایک تو یہ جو گفتگو ہو رہی ہے گنڈا پور صاحب کے حوالے سے فواہ چودری صاحب نے آج کہا کہ عید کے بعد کوئی تحریک بھی چل سکتی ہے کے پی سے اس کا آغاز ہوگا وفاق کے خلاف تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگر گرفتاری کی جو باتیں فیصل وارڈا صاحب کر رہے ہیں یہ کوئی دانشمندانہ فیصلہ ہوگا یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ پاکستان کو پلٹیکل سٹیبلٹی چاہیے اس پوائنٹ پہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ تو یہ ایکشنز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو سی ایم کی پی ہیں وہ کس طریقے سے ریاکٹ کرتے ہیں کیا وہ لیڈ کرتے ہیں کوئی تحریک کو یا کوئی لانگ مارچ کو وفاق کی اوپر چڑھائی کرنے کے لیے وہ آتے ہیں لیکن ان کے جو نو میئی کے مقدمات ہیں یہ الیکشن کمیشن میں جو ان کے مقدمات ہیں وہ تو قانون اپنا راستہ خود اختیار کرے گا اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ان کو ایکسپٹیبلٹی تو تقریباً ہو چکی ہے وہ سی ایم تو بن چکے ہیں وہ اوتھ لے چکے ہیں وہ آج جو سی ایم کی پی کے ہیں وہ اور ان کے لیے یعنی گھنڈا پور صاحب کے لیے اوپر جو مقدمات ہیں نو میئی والے وہ تو اپنے میرٹ کی اوپر چلیں گے اگر ان میں ان کی کنوکشن ہونی ہے اگر ان میں ان کی کنوکشن ہونی ہے تو پھر تو وہ پھر سی ایم تو نہیں رہ سکتے سی ایم تو دور کی بات ہے پھر تو وہ رکھنے جو ہے سبائی سمبلی نہیں رہ پائیں گے لیکن اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے کوسچن ایک اور بھی ہے جو پہلی بات کر رہے تھے مندوخیل صاحب بات کر رہے ہیں اپنی رائے مانگی ہے تینجلن فور پاکستان سے اب وہ جو شاہد محمود کنیشی صاحب کے بیٹے ہیں زین آئی بلیو ان کو وہ اپنا پارلیمنٹری لیڈر بنا رہے ہیں تو ابھی یہ چیز کے بھی ڈیٹرمن ہونی ہے کہ سنی اتحاد جو کہ پارلیمانی جماعت نہیں تھی اس جماعت کو جن لوگوں نے جوائن کیا ہے کیا اس کا بھی وہ پارلیمانی جماعت اب بن چکی ہے یا نہیں بنی اور اگر تو وہ پارلیمانی جماعت ابھی تک نہیں بنی پھر تو جتنے لوگوں نے اس کو جوائن کیا ہے وہ تمام کے تمام انڈیپنڈنٹس ہوں گے اور اگر انہوں نے جوائن کر لی ہے اور وہ پارلیمانی جماعت بن گیا ہے تو پھر اس کا پارلیمانی لیڈر بھی ہونا چاہیے اور پھر یقینی طور پر ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ملنا چاہیے اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بھی پھر اپوزیشن کا ہی رائٹ ہوگا تو اب یہ تین چار چیزیں ہیں جو ایک جو خط لکھا گیا ہے سپیکر کی جانب سے ٹین جنرل کو اس میں جو جواب آئے گا اس جواب میں ہی بہت سے چیزیں جو ہیں وہ تائین ہو جائیں گی اگر ٹین جنرل یہ کہہ دیتے ہیں اپنے جواب میں اپنے جو پرنسپل لا آفیسر آف سٹیٹ اف پاکستان کے طور پر وہ اپنا یہ رائے دیتے ہیں کہ جی یہ پارلیمانی جماعت ہے تو پھر ان کی مشکلات جو ہیں وہ زیادہ بڑھیں گے نہیں اور اگر ان کا جواب نیگٹیف میں آتا ہے کہ یہ پارلیمانی جماعت نہیں ہے سنی اتحاد تو پھر ان کی مشکلات بہت بڑھ جائیں گی پھر اگر وہ آزاد ہوگے اگر آزاد ڈیکلیئر ہوگے تو پھر حملے ہوں گے پھر ہر کوئی ان کو اپنے ساتھ شامل کرانے کے لیے بھی کوشش کرے گا ناظرین پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے سیوے داس ویلکم ایک ناظرین گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں احمد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ایک تو اس پر جو تاثر اب ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دوبارہ سے کوئی تحریک چلتی ہے اگر تو تنقید یہی ہوتی ہے پی ٹی آئی پہ کہ اگر ان کو منڈیٹ ملتا بھی ہے تو فیصلے سڑکوں پہ لینا چاہتے ہیں یا میس موومنٹ شروع کر لیتے ہیں تو اب ہے کوئی ایسا ارادہ ہے یا صرف یہ خبروں میں یہ بات نہیں ہے اس قسم کی جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی وہ سڑکوں پہ آنا چاہتے ہیں سوال یہ ہے کہ یہ تو ہر ایک کے اوپر آیاں ہے بات یہ آپ نو تاریخ کا جو سائر پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر جو نشر ہو رہا تھا الیکشن کا ڈیٹیل ساری اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے وہ منڈیٹ کو سٹیل کیا گیا چوری کیا گیا یہ سائی ڈیٹیلز تو موجود ہیں اب سوال یہ ہے کہ کوئی ریلیف آپ دیکھیں کہ دو الیکشن کا انہوں نے ٹیبنیل بنائے ہیں صرف یہاں پہ اتنی بھرمار ہوگی پٹیشنز کی وہاں پہ دو ٹیبنیل آئندہ پانچ سال میں مقامل نہیں کر سکتے اس کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک خود ایک ایک ونڈو کھول رہے ہیں کہ یہ ایجیٹیشن کی طرف ہی جائیں اور وہاں سے ہی معاملات کو حل کیا جائے اور ایجیٹیشن میں جب جائیں گے تو یہ ایجیٹیشن جو ہے یہ اگر اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں تو لگ بات لیکن یہ ایک بہت بڑی ایجیٹیشن کی سورت جو ہے میسیف ایک ایجیٹیشن بنے گا جس میں تمام جو ہے وہ جو جو اس سے اگریفٹ ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے ون پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر اور یہ ایک معاملہ جو ہے مطلب آپ بھی سگنیفائی کر رہے ہیں کہ آپ نے تحریک چلانی ہے یہ تحریک تو چلائیں گے ضرور کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ ایمانو کہنے تو حلوطہ نظر نہیں آرہا اس لیے تحریک تو چلے گی پھر نہیں لیکن عدالتوں کا فورم تو موجود ہے اگر اس طرح کا منڈیٹ جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ تو کس کو کچھ نظر نہیں آرہا صحیح ٹھیک ہے مندوخیل صاحب آپ نے سنا ایک تو یہ ایجیٹیشن کے خطرات تو اب رہیں گے انفورچنیٹلی کیونکہ اس میں ایک پولیٹیکل کنسنسز بن نہیں پاتا پاکستان میں دوسری چیز یہ کہ اب جو حکومت کی پالیسیز جس طرح شیپ ہو رہی ہیں اب بجلی اور گیس مہنگی کرنے کی بات کی جا رہی ہے آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر انفلیشن بہت بڑا مسئلہ ہے اس کی بیسس پہ لوگ ووٹ دیتے ہیں پارٹیوں کو چوز بھی کرتے ہیں ریجیکٹ بھی کرتے ہیں تو ایک تو یہ مہنگائی اس کا جو چیلنج ہے اور دوسرا یہ این ایف سی ایوارڈ کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے اس پہ غور کریں پیپس پارٹی کیا سٹینڈ لے گی اس پہ اگر نونلی کی حکومت آپ کو یہ کہتی ہے تو دیکھیں آئی ایم ایف کے ڈکٹیشن پہ تو نہیں چلنے والی پیپس پارٹی اور بڑی مشکل سے این ایف سی ایوارڈ پیپس پارٹی کے دور میں یہ ہوا ہے اور چوٹو سبوں کو ان کو حق دیا گیا ہے اب اگر آئی ایم ایف کا یہ کنڈیشن ہے کہ این ایف سی ایوارڈ جو نہ خرم کرو یا کم کرو تو اس کے وجہ بھی بتائیں گے کہ کیا وجہ ہے مثال کی طور پر ابھی آپ نے پیسے دیئے ہی نہیں ہے اور ابھی سے ہماری جبوں کے اوپر آپ کی نظر آئے کہ بھئی یہ کم ہونا چاہے کم کس بات بھی ہوگی زیادہ تو ہو سکتی ہے کم نہیں ہو سکتی ہے ہاں کوئی ایسا وجہ جو فاقی حکومتی ہمارے اتیادی مسلمنی نون یہ جواز پیش کر دے تو اس پر ڈسکشن ضرور ہو سکتی ہے اس طرح کر کے چھوٹو سبوں کا پیسے کم کرنا یہ ناممکن ہے دوسری بات جو احمد ایس صاحب بتا رہتے ہیں اس میں ٹربونل کے حالے سے ٹربونل بلکل یہ بات ان کے صحیح صبح کا نام نہیں لیا ہے پنجاب کی طرف غلوان اس کے اشارت تھا پنجاب میں دوڑ ٹربونل بنے ہیں اتنے بڑی صبح کے لئے دوڑ ٹربونل کم ہیں یہ بات پنکن کے صحیح ہے مگر جس کمیٹی کا میں اس سطح پارلیمانی آفیرز میں وہاں یہ بھی کانون پاس ہوئے ہے کہ ٹربونل جو نا وہ چھ مینے کے اندر اندر فیصلہ دے گی تو وہ بھی ایک کانون تو موجود ہے لیکن اگر آپ ٹوٹلی کائنن سے مایوس ہیں آئی کورٹ سپرنگ کورٹ سے مایوس ہے اور آپ کہتے ہیں کہ عداتوں میں فیصلہ نہیں ہوگا ایوانوں میں نہیں ہوگا سڑکوں پہ ہوگا تو ہم نے تو وہ پیٹرول بم بھی دیکھے ہم نے تو وہ جو بین آرگنازیشن کی مومنٹ بھی ہم نے دیکھا لاہور میں ہم نے جی ایچ کیو کے ساتھ تو اتنا بڑا مجمع عملہ کرنے کی تیاری سری لنکا اور اس کی ترکی کا حوالہ دیتے ہوئے وہ بھی ہم نے دیکھا پارلیمنٹ لاجز میں ہم موجود تھے تو اس کے بالکل سامنے آنسو گیس اور وہ سارا کراؤڈ وہ بھی ہم نے دیکھا تو اس سے زیادہ خطرنا کیا چیز وہ دکھا سکتے جو وہ کر سکے لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری خطرے تو بھول جائیں گے کیونکہ آپ نے صحیح کا یا ایوان صاحب نے صحیح کا کہ وہ جو آزاد امیدوار ہے جو ابھی تک کسی پارٹی کو کی طرف سے ریکرگنائز نہیں بھی ہے ان کو سمالنا ان کے لئے بڑا مشکل ہوگا کیونکہ ابھی اگر آپ مروت صاحب کی آپ سٹیڈمنٹ دیکھ لیں وہ مغرب کی طرف چلتا ہے تو اسف کیسر صاحب مشرق کی طرف چلتا ہے اور یہ ان کے بیچ میں تو ہوگا لیکن ابھی جو واضح طور پر ان کے سپرنگ فورٹ سے بھی اگر ان کے خلاف فیصلہ آ گیا تو یہ جو آزاد ارکان ہے یہ ان کو سمالنا مشکل ہو جائے گا اور اسٹیشن تو یہ بھول جائیں گے اور اسٹیشن اگر کریں گے تو وہ صرف اس بیس پہ کریں گے ان کو آداتوں پہ بروسہ نہیں ہے ان کے اسمبلی پہ بروسہ نہیں ہے یہ آج بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے لیڈر کے اوپر سیاسی کیسے بھئی اگر آپ اتنی بڑی بڑی وکیل آپ کے ساتھ ہیں آپ آداتوں میں جائیں میں نے آپ کو سیکشن بھی پورٹ کر دی ہیں آپ سپرنگ پورٹ ہائی پورٹ جا سکتے ہیں سیکشن پورٹ جا سکتے ہیں مجدہ حکومت ختم کرے تو مجدہ حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں کیوں کسی عدالتی کاروائی میں مداخلت کر لے اس کے لئے قانون سازی کریں گے تو آپ اس کی مخالفت کر رہی سامنے میں موجود ہیں مگر میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے آپ کو اوٹ دیئے میں ان کی طرف سے یہ سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیا انہیں نے آپ کو اوٹ اسی وجہ سے دیئے کہ آپ مہنگائی ختم کرنی کے لئے یا مہنگائی کے کنٹرول کے اوپر آپ سیاسی مقدمات کا نام دے کے اس کو ختم کرنی کی آپ کو جو دعوی کر رہے ہو یا مطالبے کر رہے ہو یا آپ یہ کر دے کہ پاکستان کو ماغ لگا دیں گے یا آپ یہ سمجھ رہو جو ماضی میں آپ نے شہدہ کے ساتھ کی ہے پھر کریں گے یا آپ یہ سوچ ہو جو سوشل میڈیا میں جو آپ کی طرف انگلی اوٹ رہی ہے یا اول بیک آئی ایم ایف کے سامنے جو احتجاج ہو رہے آپ کی طرف انگلی اوٹ رہی ہے ان چیزوں سے آپ حکومت کو ختم کر سکتے ہو آپ محیشت کو ٹھیک کر سکتے ہو آپ اگر لانڈ ایڈر کو ٹھیک کر سکتے ہو یا آپ انہی چیزوں سے اپنی پارٹی کو اٹھا سکتے ہو تو آپ ضرور کر رہے مقدر جو ہے نا آپ کی ناکامی ہو ٹھیک ہے حسن صاحب آخری سوال آپ سے ٹائم شورٹ ہے اب اس ساری یہ جو پولٹیکل فی ایس کو ہے اس کا سلوشن بھی تو بتانا پڑے گا اگر دوبارہ سے ایجیٹیشن کی سیاست ہوتی ہے دھرنے ہوتے ہیں سڑکیں بلوک ہوتی ہیں پاکستان کو تو ناقابل تلافی نقصان پہلے ہی اس قسم کی پولٹیکس پہنچا چکی ہے اب کیا حل یہی ہے جو مشاہد حسین صاحب نے کہہ دیا ہے کہ سیاسی کہہ دی ہیں بانی چیئرمن پی ٹی آئی ان کو چھوڑ دیا جائے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے نہیں وہ تو عدالتیں ہیں عدالتوں سے کنوکشن ہوئی ہوئی ہے اگر ریلیف کوئی ملے گا تو عدالتوں سے ہی ملے گا کوئی سیاسی جماعت یا پروٹیکل جو گورنمنٹس ہیں وہ یہ نہیں کر سکتی لیکن بات یہ ہے کہ اگر ان کو بہت شوک ایجیٹیشن کا تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اس وقت یعنی ایک تو گورنمنٹ ہے نا فیڈل گورنمنٹ ہے یا پروینشنل گورنمنٹ ہے ایک سٹیٹ آف پاکستان بھی ہے جو ریاست پاکستان will show zero tolerance کہ یہ دوبارہ کوئی نو میں ہی کر گزریں گے یا کوئی ریاست کے اوپر حملہ کر دیں گے تو خاموش تمہا شای ریاست رہے گی یہ ایسا نہیں ہوگا پھر کافی زیادہ جو ہے وہ سختی سے نمٹا جائے گا تو بہتر یہی ہے کہ لوگوں نے ووٹ دیا ہے تمام سیاسی جماعتوں کو اور تمام سیاسی جماعتوں نے اپنی حکومتیں بنا چکی ہیں تو عوام کی بہتری کے لیے سر جوڑیں بہت شکریہ حسن عیوب صاحب موجود تھے قادر مندو خیر احمد عویس صاحب تھے ایک بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے ناظرین پرگرام آپ نے ملاحظہ کیا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ